مادی دنیا چودہ صحیح بخاری نمبر 6501 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبی فرمائی کہ جو دنیاوی چیزیں سماجی حیثیت میں بلند ہوتی ہیں وہ اخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پست ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان مادی دنیا سے بچیں اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم اور حلال پیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ غیر قانونی دولت سے بچنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ان کی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پورا کرنا اس فرض کو بیان کرنے کی ایک مثال سنن ابودعود نمبر 2928 میں موجود حدیث میں درج ہے اصل حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیاوی کامیابی کو اپنی اولین ترجی نہیں بنانا چاہیے بلکہ اپنی زیادہ تر کوششیں آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دینا چاہیے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی کو کتنی ہی دنیاوی کامیابی مل جائے آخرکار وہ ختم ہو جاتی ہے یہ دھندلاہتہ تو اس وقت ہوگا جب کوئی زندہ ہوگا آجب وہ مر جائیں گے تو ان کی کامیابی ان سے الگ ہو جائے گی جامع ترمیزی نمبر 2389 میں ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لا تعداد لوگوں نے سلطنتیں بنائیں اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کی لیکن سب ختم ہو گئے کتنے لوگوں نے ابھی تک اپنے ناموں کو آسمانی خردروں پر پلستر کرایا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے نام ہٹا دیے گئے اور وہ بھول گئے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے بعد کسی شخص کو کامیابی نہیں دی جائے گی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ناکامی کا سامنا کرنے پر حمت نہ ہاریں کلید یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کو دنیا پر ترجیح دی جائے اور مادی دنیا کی نعمتوں اور کامیابیوں کو استعمال کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کی جائے خلال دنیا بھی کامیابی کے لیے کوشش کر کے یہ حاصل کر سکتا ہے فضول خرچی اور اسراف سے بجتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئین اپنی ذمہ داریوں اور فرائز کو پورا کرے اور انہیں اپنی دنیا بھی کامیابی کو آخرت میں ان کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ اپنی زائد دولت کا عطیہ دینا اگر ان کی دنیا بھی کامیابی شہرت ہے یا سیاسی تو وہ اپنا اثر اور اسوخ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرے کیونکہ اس سے ان کی آخرت میں مدد ہوگی اس طرح کوئی اپنی دنیا بھی کامیابی کو اپنی آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص صرف اس دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں اٹھا سکے گا لیکن جس کا مقصد آخرت میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے اسے دونوں جہانوں میں امن و کامیابی کی صورت میں فائدہ پہنچائے گا یہ واحد طریقہ ہے جس سے کوئی اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیا بھی کامیابی سے پہلے اور اس کے ناغذیر طور پر ختم ہونے کے بعد بھی مستفید ہوتے رہے باب سولہ النحل آیت ست تانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب